حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باس رہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو یعنی بلا وجہ سوال نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی حلاق ہوئے لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب حمد اس کی تعمیل کرو اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین حضرت ابو جعفر محمد باقی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کمی کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈرتے ہو قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی یعنی ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا اللہ کی قسم میں تمہیں روشن جاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا واللہ آپ ہمیں ایسے روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ حضرت قرآ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی ان کی مدد نہ کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا تاہاں کے قیامت قائم ہو جائے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا موسیقا